اسلام علیکم کلاس مائی نیمیز وردن شفاق مائی رو نمبریس سیونٹی وان ٹوڈایز مائی پریزنٹیشن اور مائی پریزنٹیشن ٹوپکس نیوٹریشن اور ڈیجیشن ہم آج پڑھیں گے نیوٹریشن اور ڈیجیشن کے اوپر کہ نیوٹریشن اور ڈیجیشن ہماری بوڈی کو پر کیسے اپیکٹ کرتے ہیں جو ہم نیوٹریشن لیتے ہیں وہ ہماری بوڈی کو کیا فائدہ دیتی ہے ڈیجیشن سے کیا ہوتا ہے تو آج ہم ان دو ٹوپکس کے بارے میں پڑھیں گے اور میں ان کو ریپریزنٹ کروں گی نیوٹریشن ہے ہمارا فرس ٹوپک تو نیوٹریشن کی ڈیفنیشن ہم پڑھیں گے کہ ہماری بوڈی جو ہے جب ہم فوڈ لیتے ہیں فوڈ ہم کھاتے ہیں تو وہ اس میں سے کون سے نیوٹریشن لیتی ہے اسے کس طرح یوز کرتی ہے ہماری بوڈی کی ستریندھ کے لیے تو سب سے مست جو بات ہے اس میں جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ امپورٹنٹ ہے کہ جو نیوٹریشن ہے وہ اگر بیسٹ ہوگی تو ہماری بوڈی جو ہے وہ اچھی طرح ہیلدی ہوگی اگر ہم اچھی لائک ویجیٹیبلز اور فروٹس ہم یوز کرتے ہیں تو ہماری بوڈی ہیلدی ہوگی اب ہم پڑھیں گے نیوٹریشن کے بارے میں نیوٹریشن کہتے ہیں نیوٹریشن are compound in food essential to life and health providing us with energy ایسے نیوٹریشن جو کہ ہم فوڈ سے حاصل کرتے ہیں لائک ہم جب فوڈ کھاتے ہیں تو اس کے اندر different قسم کے نیوٹریشن ہوتے ہیں جنہوں سے six major نیوٹریشن ہیں ہم ان کے بعد میں نام پڑھتے ہیں سو جو یہ فوڈ نیوٹریشن ہوتے ہیں وہ ہماری بوڈی کے لیے ہماری لائف کے لیے اسینشل بہت ضروری ہوتے ہیں یہ ہمیں health energy provide کرتے ہیں building growth پہتے ہیں ہماری جو جیلت ہے ہم repair کر سکیں growth کر سکیں اور ایسے substance جو کہ necessary ہوتے ہیں تو regulate کرنے کے لیے chemical process اس طرح نیوٹریشن are very essential for our life یہاں پر six major نیوٹریشن کے بارے میں بات کی گئی ہے carbohydrates ہو گیا lipids ہو گیا protein vitamins mineral and water digestion digestion کیا ہوتی ہے the process of conversion of complex food substances into simple food substances by mechanical method and biochemical method is called digestion that means کہ ہماری جو بوڈی ہے جب ہم food کھاتے ہیں اس کے جو بڑے pieces ہوتے ہیں complex pieces ہوتے ہیں اس کو وہ چھوٹے pieces میں convert کرتے ہیں simple food substances میں جو کہ easily digest ہو سکے یہ digest کس جا ستے ہیں یہ mechanical process methods سے ہوتے ہیں اور biochemical methods ہوتے ہیں اب ہم سب سے پہلے پڑھیں گے کہ mechanical method کیا ہوتا ہے the process of digestion of food into smaller pieces by physical process or by stretching of muscles of mouth chain stomach and interstines is called mechanical digestion that means that means کہ جب ہم کوئی food کھاتے ہیں like saliva secret ہوتا ہے ہمارے mouth سے enzymes different قسم کے glands سے ہمارے glands سے وہ secret ہوتے ہیں chemicals ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری foods ہوتے ہیں وہ digestion digest ہونے میں help کرتی ہے اور یہ جو chemical enzymes کے اندر use ہوتے ہیں وہ different قسم کے ہوتے ہیں جن کے نام different ہے جو chemicals and enzymes use ہوتے ہیں ان biochemical digestion وہ ہیں پیپسین ٹریپسین کیمو ٹریپسین سریوری ایملائز پینکریاتک ایملائز لائپیز انٹسٹائنل جوس اور بائل پگمنٹ یہاں پر کچھ میجر digestive enzymes ہیں جو کہ ہماری بوڈی میں food کو digest ہونے ہم help کرتے ہیں وہ ہے carbohydrate digestion protein digestion nucleic acid digestion اور fat digestion یہ سارے کے سارے enzymes ہیں جو جو food ہے ہماری اس کو digest کرنے میں help کرتے ہیں یہ کہاں پر produce ہوتے ہیں کہاں سرلیز ہوتے ہیں ان کا pH level کیا ہوتا ہی ہم پڑھیں سب سے پہلے ہے carbohydrates digestion اس کے اندر سلیوری ایملائز ہے پینکریاتک ایملائز ہے اور مال ڈیز ہے یہ پردیوز کہاں ہوتے ہیں یہ سلیوری گرینڈ میں ہوتے ہیں جو سلیوری ایملائز ہوتے ہیں ماؤت سے ریلیز ہوتے ہیں اور جو نیوٹرل ہوتا ہے اس کی pH level نیوٹرل ہے اور پینکریاتک ایملائز کہتے ہیں یہ پینکریات سے ریلیز ہوتے ہیں یہ پینکریات سے پردیوز ہوتے ہیں سمال انٹرسٹائن میں ریلیز ہوتے ہیں اور یہ بیسک ہوتے ہیں مال دیس کہتے ہیں سمال انٹرسٹائن سے پردیوز ہوتے ہیں سمال انٹرسٹائن سے ہوتے ہیں اور جو ہمارے پاس پروٹین دیجیشن ہے وہ پیپسین جوتی ہے گیسٹرک گلینڈ سے پردیوز ہوتی ہے سٹمک سے ریلیز ہوتی ہے اور اس کی پیس سٹمک ہوتی ہوتی پردیوز ہوتی سٹمک ہوتی اس کی PH level وہ بیسک ہوتی ہے اب ہے نیکلیوسسائ ιڈیز نیکلیوس سائیڈیز یہ جو سائیڈیز پانکریس سے پڑی آس ہوتی ہیں یہ ریلیز ہوتے ہیں سمار لینٹسٹرائن سے اور ان کا پی آس لیول ڈیسک ہوتا ہے اور فیٹ ڈائی جیسڈن میں صرف ایک آتا ہے لائپیز ہے ریلیز ہوتے ہیں یہ پنکریاس سے پڑی آس ہوتے ہیں یہ سمارل لینٹسٹرائن سے ان کی سلیول بیسک ہوتی ہے شکریا شکریہ